ایک ایسی شخصیت جسے شبدوں میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے جن کے بارے میں کچھ بھی لکھنے یا بتانے کے لیے شبد کم پر جائیں گے یہ ایک ایسی عدبت پرتبہ کے دھنی تھے جن کے سمپون جیون سے ایک پریڑنا یا سیکھ لی جا سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دو دیشوں کو راشترگان دینے والے ربندرنات تھاکر ہیں جنہیں ہم عام طور سے ربندرنات تھگور کے نام سے جانتے ہیں ربندرنات تھگور کا جن ساتھ مئی 1861 کو کولکتہ کے جوڑا سانکو کی تھاکر باری میں ایک امیر بنگالی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام سری دیویندرنات تھگور اور ماتا کا نام سری متی شاردہ دیوی تھا وہ اپنے ماتا پتا کے چودویں ایم آخری سنتان تھے ربندرنات تھگور کی پرارمبک سکشہ کولکتہ کے پرسد سنزیویس سکول میں ہوئی تھی پتا کی اکشہ تھی کہ ربندر بیرسٹر بنے اس لیے انہوں نے ربندر کو اٹھارہ سو اٹھتر میں لنڈن بھیج دیا پرنتو بیرسٹر کی پڑھائی میں روچی نہ ہونے کے کارن وہ اٹھارہ سو اسی میں بینا ڈگری لیے ہی بھارت واپس آ گئے ربندر کی روچی ساہت میں تھی انہوں نے آٹھ ورش کی آیو میں اپنی پہلی قویتہ لکھی سولہ ورش کی آئیو کے تھے جب ان کی پہلی کہانی بھکارن پرکاشت ہوئی بیس ورش کی عمر میں پہلا ناٹک والمی کی پرتبھا سامنے آئی اٹھارہ سو تیراسی میں ان کا ویواہ مرنالینی دیوی کے ساتھ ہوا ویواہی جیون کے دوران ان کے پانچ بچے ہوئے جن میں دو کی مرتی ہو گئی ربین رناک تھاکر کو پراکرتی سے بہت لگاو تھا ان کا ماننا تھا کہ دیارتیوں کو پراکرتک ماحول میں پڑھائی کرنی چاہیے پراکرتی پریمی ٹگور نے پیڑ پودوں کی آنچل میں شانتی نکیتن کی ستھاپنا کی شانتی نکیتن کی ستھاپنا گرو دیو کا سپنا تھا جو انہوں نے انیس سو ایک میں پورا کیا رسن رہنا بہت سرل ہے لیکن سرل ہونا بہت کٹھن ہے ربین رناک ٹگور ایک مہانکوی ساہتکار لیکھک چترکار اور ایک بہت اچھے سامات سیوی بھی تھے 1913 میں ربین رناک ٹگور کو گیتانجلی کے لیے نوبل پروفکار سے سمبانت کیا گیا انیس سو پندرہ میں انہیں بریٹش سرکار نے نائٹھ ہوت کی اپادی سے سمبانت کیا اس اپادی کو ٹگور نے انیس سو انیس میں جلیہ والا باغ حکتہ کانڈ کے بعد واپس کر ایک سچے بھارتیہ ہونے کا فرض ادا کیا to be outspoken is easy when you do not wait to speak the complete truth کابولی والا، ماسٹر صاحب اور پوست ماسٹر انکی پرمکھ پرسدھ کہانیاں ہیں انہوں نے بھارت اور بانگلہ دیش کو جن گھن من اور امار شونار بانگلا راشتری گان بھی پردان کیے اپنی کارشہیلی کے دوران وہ آل بٹ انسٹین سے تین بار ملے اور کچھ مہتوپون دسکرشنز بھی کیے چگور اور مہاتمہ گاندھی کے بیچ کافی مدبھید رہے اس کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کا کافی سممان کرتے تھے بھارت کے بہمول رتنوں میں سے ایک ربنرنات چگور کی مرتیو سات اگست انیس سو اکتالیس کو پولکتہ میں ہوئی یہ ایک ایسے وقتتو ہیں جو مر کر بھی امر ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے دل میں رہیں گے وہاں ہوا خrobe آخراعہ اور ہوں نے ان جو بھی ڈ Coast Liberائے 모ید series ہوا خوبصدی زیر جو ایک دوران ہری وہاں تاہو موسیقی